الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سورہ یونس کی آیت چرانوے سے ہم درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بنیادی مقدمات پر تاریخی استدلال پیش فرمایا اور پھر یہ بتایا کہ یہ تاریخی واقعات جب پیغمبروں کی سروجشت کی صورت میں سامنے آتے ہیں تو یہ تمہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کائنات کا پروردگار جب اپنی عدالت برپا کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں سورہ کے مخاتبین قریش یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ان کی طرف بھی ایک پیغمبر کی بیست ہوئی ہے اس لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں کی طرف اللہ کے رسول آئے ہیں ان کی تاریخ یہ ہے تو اس روشنی میں تم بھی سوچو غور کرو اور فیصلہ کرو کہ کیا اس انجام کو پہنچنا چاہتے ہو جس کو فیرون پہنچا یا وہ سعادتیں حاصل کرنا چاہتے ہو جو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حاصل ہوئی ہیں اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو برائراز خطاب کیا ہے لیکن جو بات کہی ہے اس میں روح سخن انہی مخاطبین کی طرف ہے فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكِّم مَّا نزَلْنَا إِلَئِكْ فَسَلِ اللَّذِينَ يَقْرَوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكْ سو اے پیغمبر تمہیں اگر اس چیز کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو اہلِ کتاب کے ان صالحین سے پوچھ لو تو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں یہ خود قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر استدلال ہے اس میں بظاہر خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شک ہو لیکن ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ نہ پیغمبر کو اس کے آنے میں کوئی شک ہے نہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک ہے اور نہ تاریخ کی گواہی اس کے خلاف کوئی چیز رکھتی ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے حاملین موجود ہیں ان سے پوچھ لو کہ اللہ کے جو پیغمبر اس سے پہلے آئے وہ اس سے کیا کوئی مختلف بات لے کے آئے تھے یہی توحید یہی قیامت کی منادی یہی پیغمبروں پر ایمان یہی آمال سالحہ کی دعوت سب کا یہی معاملہ رہا ان سے پوچھ لو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر بات در حقیقت انہی لوگوں کو سنانی مقصود ہے جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہہ کے گویا انہیں بتانا مقصود ہے کہ تم لوگ جس چیز میں شک کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ ایسا واضح حق ہے کہ کسی سلیم و طبع شخص کو اس کے بارے میں کوئی تردد لاحق نہیں ہونا چاہیے آدمی اگر صحیح طریقے سے سوچنے والا ہے صحیح طریقے سے سمجھنے والا ہے تو اسے کوئی تردد نہیں ہوگا اور اگر اسے کسی تصدیق کی ضرورت ہو کہ کیا اللہ کی کتابیں ایسی ہوتی ہیں ان میں یہی دعوت پیش کی جاتی ہے ان کا یہی پیغام ہوتا ہے ان کے لانے والے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں تو یہ سب باتیں کوئی آج پہلی مرتبہ پیش نہیں آ رہی ہیں وہ لوگ جو اس سے پہلے کے صالحین اہل کتاب ہیں ان سے جاؤ اور پوچھ لو کوئی بتا دیں گے تمہیں تو اہل کتاب کے ان صالحین سے پوچھ لو جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یکراؤن الكتاب من قبلک جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس پر حاشیہ ہے اصل میں فیل یکراؤن استعمال ہوا ہے پڑھ رہے ہیں یہ اپنے حقیقی مفہوم میں ہے یعنی جو کتاب پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں انہی سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے کتاب کو پسے پسٹ ڈال رکھا ہے ان کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے اس طرح تو ہمارے ہاں بھی تسریعوں لوگ صبح و شام پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے کیا تعلیمات ہیں یہ کتاب کس پس منظر میں بات کرتی ہے اس کی تاریخ کیا ہے پہلے پیغمبروں کی دعوت سے اس کا تعلق کیا ہے اہل کتاب میں اسی طرح کے لوگ تھے جن سے تائید و تصدیق کی توقع کی جا سکتی تھی اسی کو میں نے صالحین کے لفظ کا اضافہ کر کے ادا کر دیا ہے تو اہل کتاب کے ان صالحین سے پوچھ لو جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں لقد جاک الحق میں ربک فلا تکونن من الممترین اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حقی آیا ہے لہذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اور نہ ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جٹلایا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ یعنی یہ بڑی سعادت ہے جو اس وقت حاصل ہوئی ہے سب سے پہلے پیغمبری کتاب پر ایمان لاتا ہے فرمایا اس میں ادنا شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جو لوگ جٹلانے کے عادی ہو کہے ہیں وہ تو اس طرح کی چیزوں میں شک کرتے ہیں ورنہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جیسے ایک پھول کو دیکھنے کے بعد ایک بازوک آدمی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ اس میں اور گھورے پر اگے ہوئے کسی پودے میں کیا فرق ہے ایسے ہی اس قرآن مجید کو سننے کے بعد ہر شخص جان لیتا ہے کہ اس کا منبع کیا ہے اس کا باخذ کیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں خود اس کا اسلوب اس کا انداز اس کی بات اس کی شان اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ شہادت دے رہے ہوتے ہیں اور پھر جس سلسلے سے یہ تعلق رکھتا ہے جس میں اس سے پہلے تورات آ چکی زبور آ چکی انجیل آ چکی تو جو لوگ ان کتابوں کے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے تو ادنا درجہ میں اس میں کوئی اجنبیت نہیں ہے وہ اس کو سنتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے ایک ہی دعوت ہے ایک ہی پیغام ہے حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے ان کے سامنے ساری نشانیاں آ جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے وَلَوْ جَاتْهُمْ كُلُّ عَيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَزَابِ الْعَلِيمِ جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یعنی جب کوئی آدمی ہٹ درمی اور زد اختیار کر لیتا ہے تو فرمایا کہ پھر کوئی امکان نہیں ہوتا اور جو لوگ حق کے سچے طالب نہیں ہوتے ان پر اللہ تعالیٰ بھی محلت دینے کے بعد مہر کر دیتا ہے اللہ کی بات ان پر پوری ہو جاتی ہے اللہ کی بات پوری ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پر صادر ہو جاتا ہے کہ وہ حق کی ناقدری کرنے والوں کو آگے کسی چیز کو تسلیم کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا جو آدمی اپنی فطرت میں موجود حق کی قدر کرتا ہے اس کے بعد پیغمبروں کی تعلیم سے بہرعیاب ہوتا ہے لیکن اگر آدمی نے اپنے آپ کو زد اور ہٹ درمی کے حوالے کر دیا ہے تاثبات کی نظر کر دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سعادتیں اس کو حاصل نہیں ہوتی حق سرات مستقیم کی ہدایت یہ اللہ کی بہت بڑی سعادت ہے اور یہ اللہ کی توفیق سے آدمی کو ملتی ہے حق بھی توفیق کی سے ملتا ہے سرات مستقیم بھی توفیق کی سے ملتی ہے لیکن توفیق کا قانون ہے اور وہ قانون یہی ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو یہی چیز دنیا کی نعمتوں کے بارے میں بھی فرمائی ہے یعنی اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو وہ اس کے مصبت پہلو پر نگاہ رکھے جو دیا گیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے محرومیوں کو دور کرنے کے لیے دعا ضرور کریں لیکن جزا فضا اور گلے کا طریقہ اختیار نہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لائن شکر تم لازی دنکو تم شکر گزار ہوگے ہم اور دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ قانون ہے دینے کا بھی یہی قانون ہے رزق میں علم میں افضونی کا بھی یہی قانون ہے اور ہدایت کا بھی یہی قانون ہے کہ بندہ جو کچھ پائے اس پر شکر گزار ہو اس کا حق ادا کرنے کے لیے تیار رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں تو فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بات جن لوگوں پر پوری ہو چکی ہے ان کے سامنے خاص ساری نشانیاں آ جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھیں پوری ہو چکی ہے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی یہ بات کہ جو لوگ حق کے سچے طالب نہیں ہوتے اور اپنے دلوں پر ضد اور ہٹ درمی کے کفر چڑھا لیتے ہیں انہیں کبھی ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہدایت اور زلالت یعنی ہدایت اور گمراہی کے باب میں یہ سنت الہی اس سے پہلے کئی جگہ بیان ہو کیونکہ قرآن مجید نے جو سنن الہیہ بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنتیں اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب یہ لفظ سنت استعمال ہوتا ہے تو مطلب ہے اللہ کا اپنے مندوں سے معاملہ کرنے کا طریقہ اس کو قرآن سنت اللہ کہتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ مجھے اگر اس دنیا میں ہدایت پانی ہے تو اس میں کیا چیزیں ہیں جو مجھے اپنے طور پر کرنی ہیں پھر وہ مجھے ملے گی کیا ہدایت ہر شخص کے جھولی میں ڈال دی جاتی ہے تو فرمایا کہ نہیں اس کا ایک قانون ہے تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہیں کتنی ہدایت دے کر خدا نے پیدا کیا ہے تمہارے گرد و پیش میں کتنی ہدایت موجود تھی تم نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے اگر تمہارے اندر اس کی طلبی نہیں ہے تم اس کو پانا ہی نہیں چاہتے تمہارے سامنے اپنے ہی تاثبات اور اپنے ہی کچھ مضمومات ہیں تم اپنے ہی تواہمات میں گرفتار ہو تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہدایت دے اور اگر ہدایت کسی پہلو سے سامنے آئے اور تم اس کے مقابلے میں ہٹ درمی اور زد اور اناد کروئیہ اختیار کر لو تو محلت تو خدا ضرور دیتا ہے لیکن اس محلت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو پھر نظر انداز کر دیے جاتے ہو بلا دیے جاتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا میں آدمی موجود ہوتا ہے لیکن اس کو اپنی نگاہوں سے گرا دیتا ہے وہ پھر راندہ درگاہ ہے جہاں چاہے یہ عاشقانیا کرتا پھر تو ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے خاص ساری نشانیاں آ جائیں یہ جب تک دزناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے فَلَوْلَ كَانَتْ قَرِيَةٌ عَامَنَتْ فَنَفَاهَا ایمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا عَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ مَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَمَتْتَانَهُمْ اِلَاہِينَ سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کی سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا یہ قریش کو ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دو چار لوگ ہی ایمان کی سعادت سے بہر عیاب ہو قوموں کی قومیں ایمان لاتی رہی ہیں اس میں قوم یونس کی مثال دی ہے یہ معلوم ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو توجہ دلائی تنبیہ کی انظار کیا قوم کی طرف سے کوئی اچھا رد عمل نہیں ملا انہوں نے خیال کیا کہ میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے لیکن یہ ایسی لاخیری قوم ہے کہ کوئی بات سننے کیلئے تیاری لئی کسی بات کی طرف سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں دے رہی تو غصے میں چھوڑ کر چلے لئے یعنی انہوں نے کہا کہ میں اب اس قوم کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس میں وقت گزاروں اور میں اس کو نصیحت کروں اور میں اس تک پیغام پہنچاؤں یہ چیز رسولوں کے بعد میں سنت اللہ کے بالکل خلاف ہے رسولوں کے بعد بھی قیامت تک یہ کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ قوم کے بارے میں اس طرح کی لانتان کر کے اس کو چھوڑ دے جب تک لوگ جیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت اس کا پیغام پہنچانا چاہیے بے کم و کاس طریقے سے سامنے رکھ دینا چاہیے اس سے پہلے کتنی قومیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں میں سے کسی کی ایک بات پہ نہیں مانی لیکن یہ فیصلہ کہ اب یہ لوگ ہدایت سے محروم ہو چکے یا ان پر کفل لگ گئے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ابراندہ درگاہ قرار دے دیا بے شک ایسا ہوتا ہے لیکن اس کو جاننے کا میرے آپ کے یا یونس علیہ السلام کے پاس کیا ذریعہ تھا کوئی ذریعہ نہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو پابند کیا اس بات کا کہ اس میں اللہ ہی کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا چنانچہ جب یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا اور پھر ان کو تنبیہ کی گئی بلکہ سزا دی گئی وہ مشلی کے پیٹ میں جا پڑے ایک مشلی نے ان کو نگل لیا جب وہ کشتی میں سوار کہیں بھاگ رہے تھے اور اس میں جو تعبیریں قرآن نے اختیار کی ہیں وہ اس زمانے کے تمدن کے لحاظ سے ایسی ہیں کہ جیسے بعض وقات کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا کموں بے یہی الفاظ استعمال کیے تو خیر اس کے بعد ان کو جب تنبیہ ہو گئی اور فرمایا کہ پھر انہوں نے اللہ کی تسبیح کی اور معافی مانگی اور یہ چاہا کہ پروردگار ان پر رحم فرمائے تو ان کو معاف کر دیا گیا لیکن ان سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی ڈیوٹی پر واپس جائیں جس جگہ کو آپ نے چھوڑا ہے آپ وہیں واپس جائیں گے اور جا کر اپنی قوم کے سامنے پوری دردمندی کے ساتھ یہ دعوت رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی بات سو فیصد پوری ہو گئے اس لیے کہ وہ جب گئے ہیں اور انہوں نے اپنا دل گویا نکال کے قوم کے سامنے رکھ دیا تو پوری کی پوری قوم ہی مان لیا یہاں تک کہ بادشاہ کے بارے میں بھی بائیول میں اگر آپ تفصیلات دیکھیں تو وہ ٹارٹ کے کپڑے پہن کر توبہ استغفار کے لیے میدان میں نکلایا اور پوری قوم نے روضہ رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو یہ گویا ایمان لانے کا یعنی قومی سطح پر ایمان لانے کا ایک بڑا غیر معمولی واقعہ تھا اس وجہ سے اس کا حوالہ دیا ہے قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو بالکل صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ آپ یونس کا طریقہ نہیں اختیار کریں گے قوم کو دعوت دینا بلاغ مبین کے درجے میں دعوت کو پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہر ہر فرد تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے آپ کا کام صرف یہ یہ کہ کب قوم ایمان سے محروم ہو گئی کب سزا کی مستق ہو گئی اس کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ لیں کوئی دعا کرنا چاہیں کر دیں لیکن یہ کہ اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے اس کو جاننے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تو وہاں اسی واقعے کا حوالہ دے کر یہ کہا تھا کہ اس مچھلی والے کا رویہ اختیار نہ کرنا یعنی یہ صبر کے ساتھ کرنے کا کام ہے اور اس میں بتا بھی دیا تھا کہ یعنی تیرے پروردگار کا فیصلہ جب تک نہیں آتا اس کے انتظار میں صبر کے ساتھ اپنا کام کرو یہ صاف صاف بتا دیا تھا تو یہاں پر قریش کو یہ کہا ہے کہ دنیا میں آخر اتنی بڑی تعداد میں کہ پوری قوم ایمان لائے یہ واقعہ اس سے پہلے کیوں نہ ہوا تو اس میں یہ گویا مزمر ہے کہ اے کاش تم ہی وہ دوسرا واقعہ برپا کر ڈالو تمہیں اللہ توفیق دے دے تم ہی وہ رویہ اختیار کرو کہ پیغمبر تم کو بلا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے تم اس بات کو مان لو فَلَوْلَا قَانَتْ كَرِيَتُنْ عَمَنَتْ فَنَفَاهَا ایمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونَسَ سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا اس پر میں نے لکھا ہے یہ قریش کے لیے ترغیب و ترہیب ہے یعنی ان کو توجہ دلائی ہے کہ اب بھی موقع ہے تم چاہو تو قوم یونس کی طرح تم بھی خدا کے پیغمبر پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکتے ہو جو اتمام حجت کے بعد اب تمہارے سروں پر منڈا رہا ہے اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے دعوت دے دی گئی ہے انذار کے مراحل گزر چکے ہیں اس وقت اتمام حجت کا مرحلہ ہے یہ صورتیں اسی مرحلے کی ہیں اس میں اگر گریز و فرار کا راستہ اختیار کرتے ہو تو بس پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے تو اوپر بتا دیا تھا کہ یہ لوگ اگر اسی نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں جو اللہ نے زلالت کو اختیار کرنے والوں کے لیے مقدر کر رکھا ہے تو انتظار کریں کیونکہ ان کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے حتی یا رب العذاب العلیم یہاں تک کہ دردناک عذاب سامنے آکھڑا ہوتا ہے تو یہ بھی کیا اسی کا انتظار کریں گے قوم یونس نے تو ایسا نہیں کیا تھا وہ اس عذاب کے سامنے آنے سے پہلے بلاخر ایمان لے آئے تھے تو اے کاش ان لوگوں کو بھی اس کی توفیق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر غور کیجئے تو اس میں تسلی کا یہ مضمون بھی پیدا ہو گیا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر نہیں مان رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تم سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان کی قوم کے لوگ بھی عذابِ الہی کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ہی مان لینے کے لیے تیار ہوئے تھے یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس معاملے میں کوئی استثناء نہیں ہے یعنی سب لوگوں نے یہی کیا جب عذاب آگیا دروازے پر دستک دے دی تو فیرون نے بھی کہہ دیا کہ میں ایمان لائے ہوں اس وقت کا ایمان نافع نہیں ہوتا یہ تو قوم یونس ہے جو اس سے پہلے پہلے ایمان لے آئی یہی ایک قوم تھی جس کے لوگ عذاب کی گھڑی ظاہر ہونے سے پہلے پہلے متنبع ہو گئے تھے چنانچہ اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق بخشی اور وہ عذاب سے محفوظ رہے یونس علیہ السلام وہی پیغمبر ہے جن کا نام بائبل میں یونہ آیا ہے بائبل کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یونہ نبی کا صحیفہ وہ اصل میں یونس علیہ السلام ہی کا صحیفہ ہے یونس علیہ السلام وہی پیغمبر ہے جن کا نام بائبل میں یونہ آیا ہے ان کا زمانہ آٹھ سو ساٹھ اور سات سو چوراسی قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے یہ اشور اسیریہ والوں کی ہدایت کے لیے عراق میں مبوس ہوئے تھے نینوہ کا مشہور شہر انہی اشور والوں کا دارو سلطنت تھا اور اس زمانے میں تقریباً ساٹھ کلومیٹر کے دور میں پھیلا ہوا تھا بہت بڑا شہر تھا ان کی قوم کے ایمان کا واقعہ بائبل کے صحیفہ یونہ میں اس طرح بیان ہوا ہے تب یونہ خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوہ کو گیا نینوہی کے شہر میں یہ دعوت دے رہے تھے اور نینوہ بہت بڑا شہر تھا اس کی مسافت تین دن کی راہ تھی یہ اس صحیفہ کا بیان ہے جس کا میں نے حوالہ دیا بائبل میں اور یونہ یعنی یونس شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا اس نے منادی کی جب وہ واپس آئے ہیں مشری کے پیٹ سے اللہ نے نجات دی تو کوئی ایک ماہ کی مسافت تھی جس کے بعد وہ واپس آئے اس نے منادی کی اور کہا چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا الٹی میٹم دے دیا کہ جیسے قریش کو آخری الٹی میٹم پچاس دن کا دیا گیا تھا سورہ توبہ میں تو چالیس روز چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا تب نینوہ کے باشندوں نے خدا پر ایمان لاکر روزے کی منادی کی اور ادنا و عالی سب نے ٹاٹ اوڑا اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راہ پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ و زاری کریں بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہرے شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اس نے اسے نازل نہیں یعنی یہ وہ ساری داستان ہے جس کا قرآن نے یہاں پر دو سطروں میں خوالہ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے وہ پوری قوم ایمان لائی تھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو یہ بھی سب کے سب اسی طرح ایمان سے بہرعیاب ہوں چنانچہ یہی ہوا یعنی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ بھی سب کے سب اس پچاس دن کی محلت کے اندر اندر ایمان لے آئے جو نو ہجری کے آخری حج کے موقع پر دی گئی تھی وَلَوْ شَا رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي لَرْدِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ہی ایمان لے آتے ہیں یعنی یہ جو بڑا احسان جتا رہے ہیں اس پروردگار کیلئے کیا مشکل تھا وہ ایسی قوم پیدا کر دیتا جو سب مومن ہوتے ہیں اس نے ایک امتحان برپا کیا ہے یہ حضور کو تسلی دی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہارا پروردگار کوئی بیبس نہیں ہے وہ چاہتا کہ سب لوگ ایمان لائیں تو مجبور کر دیتا ہونے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو فرمایا کہ پھر کیا لوگوں کو مجبور کروگے کہ وہ مومن ہو جائے یعنی جب ہمارا یہ قائدہ ہی نہیں ہے ہم نے آزادی دی ہے تو پھر آزادی کے نتائج کو دیکھنا پڑے گا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے یہ آزادی دی کہ لوگ ظلم بھی کر سکتے ہیں فساد بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی ظلم اور فساد کا ارتکاب ہو تو ہاتھ پکڑ لیا جائے تو پھر کون ظلم کرے گا اور کون فساد سے ادنا درجے میں بھی متعلق ہوگا یہ تو اسی لیے ہے کہ اللہ کی دیوی آزادی ہے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ پکڑ نہیں ہو رہی ایمان کا معاملہ بھی یہی ہے لوگ کفر کو اختیار کرتے ہیں صاف صاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاتھ نہیں پکڑتا تو اس پر میں لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے اس معاملے میں جبر کو پسند نہیں کیا تو اے پیغمبر تمہیں بھی پریشان نہیں ہونے چاہیے خدا اگر یہی چاہتا کہ زمین میں سب مومنوں فرمابرداری ہوں تو شجر و حجر کی طرح انسانوں کو بھی اس طرح پیدا کر دیتا کہ وہ ہمیشہ اس کے حکم کے پابند رہتے مگر اس نے ایسا نہیں چاہا انسانوں کے معاملے میں اس کی اسکیم یہ ہے کہ وہ آزادی اور اختیار کے ساتھ ایمان یا کفر میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں جنت کی عبدی لحمتیں اسی ایمان کا صلح ہیں تمہارا فرض وہی ہے جو تم نے پورا کر دیا ہے خدا نے یہ تم پر ذمہ داری آئیت نہیں کی ہے کہ لوگوں کو زبردستی راہ راست پر لے آو یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ مضمون قرآن میں اور جگہوں پر بھی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی گئی ہے کہ نہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے نہ لوگوں کے درپے ہونے کی ضرورت ہے اپنی ذمہ داری ادا کیجئے لوگوں کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے آزادی ہے اس میں ان کو فیصلہ کرنا ہے پیچھے یہ بیان کیا پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں اب فرمایا اچھی طرح سمجھ لو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے اب بھی ایمان میری اجازت اور میری توفیقی سے ملنا ہے لیکن وہ اجازت کس کو ملتی ہے اس کا ایک قانون ہے وہ ایسے نہیں ملتی وَجَجَرُ رِجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اب وضات فرمائیے کن کو نہیں ملتی فرمایا یہ اجازت انہی کو ملتی ہے جو اقل سے کام لیں اور جو اقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمرہی کی نجاست ڈال دیتا ہے یہ ہے اس کا قانون بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو خدا کو کیا پڑی ہے کہ ان کو ہدایت دے ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے جو لوگ اقل سے کام نہیں لیتے اپنے تاثبات اور زد میں پڑے رہتے ہیں ان کے اوپر گمرہی کی نجاست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے تو اس میں راستہ ہی یہ ہے کہ آدمی اپنی اقل کو بیدار کرے تاثبات سے بالا ہو علم و اقل کی روشنی میں فیصلے کرے جو اقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمرہی کی نجاست ڈال دیتا ہے یہ نشانی مانگتے ہیں ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں کیا کچھ ہے اسے دیکھو حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی جو ایمان لانا نہیں چاہتے اصل میں فیل یومنون آیا ہے آیت کے اسلوب سے واضح ہے کہ یہاں ارادہ فیل کے معنی میں یعنی لا یومنون کا مطلب ہے وہ ایمان لانا نہیں چاہتے جو نہیں لانا چاہتے فرمایا انہیں نہ نشانیاں کوئی فائدہ دیتی ہیں نہ انہیں انظار کوئی فائدہ دیتا ہے فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ إِلَّا مِثْلَ عَيَّامِ اللَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَذِرُوا إِنِّ مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ سو یہ کیا اسی دن کے انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے تھے کہو پھر انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں انہیں بتا دو کہ پھر جب وہ دن آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں ان کو نجات دیتے ہیں جب وہ عذاب کا دن آتا ہے اور ان کو بھی جو ان پر ایمان لائے ہوں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے ہم ان کو بچا لیں گے جو ایمان لے آئے بتا دیا گیا قریش کو کہ جب وہ دن آئے گا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا میں نے لکھا اور تمہارے معاملے میں وہی کریں گے جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے معاملے میں کرتے آئے ہیں کوئی اور قانون نہیں ہوگا وہی ہوگا اسی کے مطابق سب معاملات کیے جائیں گے اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو میرے دین کے بارے میں اگر اب بھی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو میں انہیں نہیں پوچھتا بلکہ اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے کہ جواب دہی کے لیے اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ سیدھا اسی دین کی طرف کر لو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو وَأَنْ أَكِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِن فَالْتَ فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ پھر اگر یہی کروگے تو اس وقت تم بھی یقیناً ظالموں میں سے ہوگے اللہ اگر تمہیں تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے اور تمہارے لئے کوئی بلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور فرمایا کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے بڑا رحم فرمانے والا ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَعُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ الْقَفُورُ الرَّحِيمِ یہ جو حصہ ہے اس میں آخری خطاب ہے اور یہ بڑا اہم خطاب ہے اس میں گویا پیغمبر کو بتایا گیا ہے کہ اب معاملات ختم ہو رہے ہیں چند آیات اس کے بعد باقی ہیں اس کی بھی کچھ وضاحت مزید ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عذابِ قبر کا باب ہم روایتوں میں دیکھ رہے ہیں اس میں پہلی روایت میں نے پڑھ دی تھی اس کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا اس سے متعلق بعض چیزیں بھی عرض کرتی گئی تھی یہ مسندِ احمد کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے چوبیس ہزار پانچ سو بیاسی اب اس میں یہ مسئلہ زیرِ بحث تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کے سامنے ایک جہودیہ نے سیدہ عائشہ کو یہ بتایا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے نا کہ قبروں میں بھی عذاب ہوگا تو رسول اللہ نے اس پر بڑی سخت تنقید کر دی اور یہ کہا کہ یہ عذاب اگر ان کے ہاں کہتی ہے کہ ہوگا تو پھر انہی کو ہوتا ہوگا اس لیے کہ جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی قرآنِ مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے اس سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے اس وقت عذاب کا کیا سوال عذاب کی جگہ تو قیامت میں حساب کتاب کے بعد ہے تو یہ گویا جو کچھ رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا اس سے سمجھا تھا اس کی بنیاد پر آپ نے یہ تفسرہ کر دیا اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو میں نے اس کی وضاحت کیا اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے اس سے پہلے دی وہ صحیح نہیں یعنی خود روایت میں ہم نے پڑھ لیا کہ چند دن گزرے یہ تفسرہ رسول اللہ نے کیا کہیں باہر سے تشریف لائے اور بتایا کہ مجھے وحی کی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اس یہودیہ کی بات اصول میں درست ٹھیک تھی اس کی بات اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے اس سے پہلے دی وہ صحیح نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سورہ مومن میں آل فیرون کے لیے قیامت سے پہلے جس ذہنی عذاب کا ذکر سراحت کے ساتھ ہوا ہے اسے غالباً آپ انہی کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں سورہ مومن نازل ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکی سورہ ہے اور اس میں فیرون اور آل فیرون کو اس وقت کیا سورت درپیش ہے یعنی ابھی قیامت نہیں برپا ہوئی اس وقت وہ جہاں دفن ہیں وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو قرآن نے خود بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ صبح و شام ان کے سامنے ان کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ عذاب ذہنی ہے جسمانی نہیں اس میں مبتلا ہے یعنی گویا ان کو بار بار ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جس طرح سے ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھے یا برے خواب آتے ہیں رونے خواب بھی آتے ہیں اور اچھے خواب بھی آتے ہیں بڑے شیری بہت لذیذ آدمی جب اٹھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ خواب ختم نہ ہوا ہوتا اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ہڑ بڑا کے اٹھ جاتے ہیں ڈر کے اٹھ جاتے ہیں تو اس طرح کی کیفیت سب سو رہے ہیں یہ تو بتا دیا گیا ہے آگے بھی تصریح ہو جائے گی کہ سب لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے یعنی جو ان کی شخصیات ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اصلن کیا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اس دنیا میں نیند کی حالت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ایک ذینی عذیت ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور آل فیرون کے بارے میں اس کا ذکر آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو اس کو اس معنی میں لیا نہیں کہ یہ کوئی عذاب کیا ہوا دکھائی لیا جاتا ہے ظاہرہ وہاں دکھانے ہی کا ذکر ہے اور اس کے بعد بیان کیا ہے کہ پھر قیامت کے دن یہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے پوری آیت کو بیان کر دیتی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے قیامت کب آئے گی اور پھر آل فیرون کے ساتھ کیا ہوگا تو آپ یا اس کو انہی کے ساتھ خاص سمجھتے رہے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں بھی آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہود کے ہاں اگر یہ روایت ہے تو پھر ان کے لیے ہوگا یہ تو اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے یا اپنی امت کے لیے آپ اس کو نہیں سمجھتے تھے اس پر تاجب نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی غلط فہمی جس طرح دوسرے اہل علم کو ہو سکتی ہے اسی طرح پیغمبر کو بھی ہو سکتی ہے یعنی اللہ کا پیغمبر بھی جس وقت اس کی طرف کتاب آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہر تفسیر اور اس کا ہر مطلب اور اس کے ہر معنی فوری طور پر الہم کر دی ہے جب وہ آتی ہے وہی آتی ہے سنتا ہے پڑھتا ہے اسی طریقے سے سمجھتا ہے البتہ یہ چیز اللہ تعالی نے بتا دی ہے کہ اگر کہیں اس کو کسی بات کے سمجھنے میں غلطی لگ جائے تو اللہ تعالی کی طرف سے توجہ دلا دی جاتی ہے اسی طرح یہ تو ایک سمجھنے کا معاملہ ہے اسی طریقے سے جو اصول بیان ہوتے ہیں دین کے شریعت کے ان کا ظاہر ہے زندگی کے معاملات پر اطلاق کرنا ہوتا ہے تو یہ اپلیکیشن جس سے فروع وجود میں آتی ہیں اس میں بھی پیغمبر اجتہاد کرتا ہے اجتہاد بلعموم درست ہوتا ہے لیکن اگر غلطی ہو جائے تو اللہ اس کی بھی تصریح کر دیتے ہیں تو یہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ سمجھنے میں کوئی غلطی لگے گی نہیں کوئی صاحب نہیں ہوگا کوئی نسیان نہیں ہوگا اس طرح کی بات نہیں ہے تو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہوا اور جب ہوا تو پھر اللہ تعالی نے تصریح فرمائی اس طرح کی غلط فہمی جس طرح دوسرے اہل علم کو ہو سکتی ہے اسی طرح پیغمبر کو بھی ہو سکتی ہے تاہم اللہ تعالی اس کی لازمًا تصریح کر دیتے ہیں یہاں بھی دیکھئے تصریح ہو گئی یعنی چند دن کے بعد بتا دیا گیا جس طرح کہ اس واقعے میں بھی کر دی گئی ہے چنانچہ معلوم ہوا کہ قرآن میں جو کچھ فیرونیوں کے لیے بیان ہوا ہے وہی ان سب لوگوں کے ساتھ بھی یقیناً ہوگا جن کا معاملہ ایسا واضح ہو جیسا کہ فیرونیوں کا تو اب فیرونیوں کا جو معاملہ قرآن کی سورہ مومن میں بیان ہوا ہے وہ اس چیز کی بنیاد بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسے تو سب سلا دیے جاتے ہیں لیکن اس طرح کے مجرم جب سلا دیے جاتے ہیں تو اس ذہنی عذیت سے گزارے جاتے ہیں جس کا ذکر ہوا ہے ظاہر ہے کہ جب یہ فیرونیوں کے معاملے میں ہوا ہے تو جو دوسرے پیغمبروں کے مخاطبین میں اسی طرح کے سرکش پیدا ہوئے جنہوں نے فیرونی کی طرح بات ماننے سے انکار کر دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو چھٹا دیا ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا چنانچہ معلوم ہوگا کہ قرآن میں جو کچھ فیرونیوں کے لیے بیان ہوا ہے وہی ان سب لوگوں کے ساتھ بھی یقیناً ہوگا یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی کہ جب ہم نے قرآن میں یہ لکھ رکھا ہے کہ فیرون اور آل فیرون کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس وقت تو سوال یہ ہے کہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا اگر وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے جن کا معاملہ ایسا واضح ہو جیسا کہ فیرونی ہو گا تھا ایسا واضح یعنی اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کی دنیا ہی میں واضح ہو گیا کہ بدبخت ہے پھر اس کے بعد اس دنیا میں عذاب آیا تو وہ لوگ جن کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو گیا وہ کس طرح سے اتمنان کی نیند ہو سکتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ کے مخاتبین میں بھی قریش کے بڑے لیڈر ابو جہل ابو لہب وغیرہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا حساب پوچھنے اور ان کے خیر و شر کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی ان کا حساب تو ہو گیا اللہ کا فیصلہ یہی صادر ہو گیا جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا میں صادر ہو گیا ان کے لیے پھر حساب کتاب کے انتظار کی ضرورت باقی نہیں رہتی نیکو کاروں میں سے خاص کر سابقین کے لیے بھی یہی قائدہ ہے تو چنانچہ اس کے الڑ بھی یہی بیان کی ہے کہ وہ لوگ کے جو نیکو کاروں میں سے اس درجے میں پہن جاتے ہیں گویا اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہے اصل میں تو پورا دین ہی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دے ہر چیز اس کے سپرد کر کے اپنے آپ کو نظر کرنے کے لیے تیار ہو تو نیکو کاروں میں بھی ایسے لوگ ہیں چنانچہ راہ حق کے شہیدوں کے بارے میں آل عمران کی آیت ایک سو انتر میں فرمایا ہے اہیاؤن اندربیم جرزکون وہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ انہیں روزی مل رہی ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو گویا دو ایکسٹریم یا دو انتہائیں ہیں جن کو قرآن نے بیان کر دیا اور وہ سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ ان کے حساب کتاب اور فیصلے کی ضرورت نہیں ہے ان کا معاملہ تو دنیا میں ہو گیا جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی کہ تم کامیاب ہوئے یا دنیا ہی میں بتا دیا گیا کہ تم عذاب کی زد میں آگئے ان کے ساتھ پھر آگے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے یہ دو انتہائیں بیان کر دی ہیں ان دو کے بعد پھر وہی لوگ رہ جاتے ہیں جن کے لیے قرآن نے سورہ توبہ کی آیت ایک سو دو میں خلطو عملن صالحن و آخر سیعہ اب درمیان کے لوگ وہ کون ہیں قرآن نے ان کی تصویر کھینچی ہے انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے تو یہ تعبیر اختیار کی ہے ان سے متعلق انصاف کا تقاضی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی عذاب و ثواب کے بغیر قبروں میں سوتے رہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں اور حساب کتاب سے گزرنے کے بعد ہی اپنے انجام کو پہنچیں تو یہ عذاب و قبر کے بارے میں قرآن کی روشنی میں صحیح موقف ہے اب آگے آپ دیکھئے گا کہ جو روایتیں آ رہی ہیں دسیوں کی تعداد میں وہ اس تصور کی تعداد کرتی ہیں یا ان میں کوئی چیز اس کے خلاف ہے وہ آخر و دعوان الحمدللہ اسلام علیکم ایس قام دی لائف کے ساتھ فیصل حارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایس قام دی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فرام کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایس قام دی میں ریجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں آغاز سے پہلے چند اہم باتیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایس قام دی کی پروفائل میں ڈسپلی ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلی ہو رہا ہو موقع آنے پر آپ کے پاس اب اوٹ تیس سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ براہ مہربانی صرف ایک سوال پوچھے گا اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غاملی صاحب وعلیکم السلام صرف پچھلی نشست میں میں نے آپ کے سامنے انسانوں کے حوالے سے ایک خصوصیت رکھی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس خصوصیت کے حامل لوگوں سے محبت فرماتے ہیں آج میں اس کے برقس آپ کے سامنے انسانوں کا ایک نقص یا خامی رکھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس خامی کے حامل لوگوں سے ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے ان سے محبت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ مصرفین کو پسند نہیں کرتے بیجا اڑانے والے لوگوں کو فضول خرچ لوگوں کو ویسٹ فل کہہ لیجئے آج کے حالات کے پیش نظر جبکہ ہم ایک گلوبل ریسیشن کی جانب بڑھنے کا ایک خچہ محسوس کرنا تو میں چاہتا ہوں اس بارے میں آپ تھوڑا سا تفسرہ فرمائیں اور اگر ممکن ہو تو معاشرے کے سطح پر کچھ ایسی خامیاں جو اس حوالے سے ہوں جس کو ہم درست کرنے کی طرف تھوڑی صحیح کر سکیں تاکہ اگر ہمارے یوت آگے بڑھ کر معاشرے کے لیے قوم کے لیے کچھ کام کرنا چاہیں تو ان کے پاس کچھ متین گولز ہوں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس میں سب سے بڑی چیز اگر دو لفظوں میں بیان کی یہ تو وہ یہی ہے ہم زندگی کے توازن کو خراب نہ ہونے اس کو قرآن مجید میں بہت بلیغ الفاظ میں سورہ رحمان میں بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں میزان رکھتی ہے یہ میزان جو تمہیں کائنات میں نظر آ رہی ہے یہ تمہیں بھی یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تتغو فی المیزان تم بھی اللہ تعالیٰ نے جو توازن دنیا میں قائم کر رکھا ہوا ہے اس میں کوئی خرابی پیدا نہ کرو تو توازن اسی وقت قائم رہتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اصلاً اعتدال کی راہ اختیار کرے یعنی اعتدال کھانے میں پینے میں زندگی کے معاملات کرنے میں لوگوں سے حسن سلوک کرنے میں ہر چیز میں اعتدال اور توازن ہی مقصود ہیں اعتدال اور توازن اگر مجروع ہو جائے تو معاملات تک میں بعض وقات بڑی خرابییں پیدا ہو جاتی ہیں خرچ اخراجات یا معیشت کی جدل جہود یہ ظاہر ہے انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جب انسان دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو آخرت کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ہے سرات مستقیم کہاں ہے اور دنیا کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کو کیسے دیکھنا ہے قوموں کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ معیشت افراد کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس کا ایک حل تو وہ تھا جو ہمارے ہاں صوفیانہ مذاہب میں نکالا ہے کہ ویسے ہی آدمی اس اصول کو اختیار کر لے کہ ترک لذات اور ترک دنیا پر زندگی بسر کرنی ہے دنیا کی زینتوں کو شیطان کا جال قرار دے کہ آدمی بھاگ نکلے لیکن نہ تو صوفیانہ تہذیب کوئی تہذیب ہونے کی سادت حاصل ہو سکی نہ وہ خانکاؤں سے نکل کر کبھی پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن سکی انسان نے اس دنیا میں جو خدا کی بنائی ہوئی فطرت ہے اسی کے تحت ساری دنیا کا نظم ہمیشہ چلایا اس وقت بھی اسی طرح چل رہا ہے بلکہ یعنی یہ باتیں کسی خانکا میں بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں کچھ الگ تھلگ لوگ اس میں اپنا فلسفہ بیان کر سکتے ہیں لیکن دنیا تو بہرحال اس اصول پر نہیں چل رہی اس میں انسان اپنے علم اپنی اکل اپنی صلاحیتیں سب کو نمائع کرتا ہے اور اس سے تہذیب وجود میں آتی ہے تبدن وجود میں آتا ہے بڑے کارنامے ہوتے ہیں یہ ساری دنیا جو ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہے وہ فطرت کے اسی قائدے پر زندگی بسر کر رہی ہے اللہ کا دین اس معاملے میں نہ ترک زینت کی تعلیم دیتا ہے نہ ترک لذات کی نہ ترک دنیا کی وہ اس میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے توازن کی تعلیم دیتا ہے اسی وجہ سے ہمارے ہاں کھانے پینے خرچ کرنے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی مصرفین کو اور مبذرین کو پسند نہیں کرتا یعنی صحیح جگہ پر حدود سے تجاوز کر کے خرچ کرنا یہ اسراف ہے اور غلط جگہوں پر خرچ کرنا یہ تبزیر ہے تو دونوں سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ محبت نہیں کرتا بلکہ ناپسند کرتا ہے اور یہ غلط رویہ ہے جس کو اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اختیار کریں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو معاش کی جدل جود ہے تہذیب کا نشو نماء ہے تمدن کا وروج ہے قوموں کی زندگی ہے سب جگہ یہی دو چیزیں ہیں جو قوموں کے لیے افراد کے لیے خرابی اور زوال کا باعث پنتی ہے یعنی ایک عام آدمی بھی کھاتا پیتا ہوگا اس کے بچے اگر تبزیر میں مبتلا ہو جائے یعنی وہی کمایا ہوا روپیہ پیسہ غلط جگہوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں جلد یا بلیر کیونکہ جتنی غلط جگہ یا خرچ کرنے کی وہ اگر آپ اصول میں بیان کریں تو تین ہے اور وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہیں یعنی عورت ہے نشہ ہے جوہ ہے وہ اگر ان غلط جگہوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں تو کچھ دیس تک تو آدمی خیال کرتا ہے کہ بس یہ سگرٹ کا ایک کشی ہے لگا لیا میں نے لیکن ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کی تزین رکھی ہے انسان جلد یا بدیر ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے پھر اس کے بس میں نہیں رہتا کہ وہ کہاں رکے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر یہ تبزیر یا غلط جگہوں میں خرچ کرنا یہ بالکل ڈبو دیتا ہے یعنی گھر خاندان اسی طریقے سے بڑے بڑے کاروبار بڑے بڑے امپائر جو والدین نے بنائے ہوتے ہیں آج میں ان چیزوں میں پڑھ کے ڈبو دیتا ہے اسی طرح کا معاملہ اسراف کا یہ جائز چیزیں ہیں لیکن یہ کہ اتدال کے ساتھ خرچ کرنے کے لئے اتدال کے ساتھ وقار کے ساتھ زینتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما لیا کہ میں نے بالکل ممنوع قرار نہیں دیا دنیا میں انسان صرف ضرورت پر نہیں رہتا وہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے اندر ایک حصہ جمالیات رکھتا ہے اس کی تحسین چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تحسین کی ہے گھروں میں زندگی کے معاملات میں شہروں میں ہر جگہ لیکن اگر اس میں توازن نہیں ہے اتدال نہیں ہے تو پھر یہ چیز بھی خرابی کا باعث بنے گی تو آپ اسی اصول کے اوپر ایک فرد کی زندگی کو دیکھیں اسی اصول پر قوموں کی زندگی کو دیکھیں قوموں کے بارے میں بھی جو صحیح اصول بتایا وہ یہ ہے کہ انہیں جو اخراجات کرنے ہوتے ہیں غیرہ کے بڑی بڑی عمارتیں بھی بنتی ہیں بہت شاندار محلات بھی وجود میں آتے رہے سیدنا سریمان کے محل کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انسانی تمدن میں اس کا ظہور ہوتا ہے انسان کا عدب آرٹ وہ بھی نشونمہ پاتا ہے بڑے بڑے میوزیم بنتے ہیں سڑکیں بنتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہیں لیکن ان میں جو دولت کا ظہور ہے یا اس میں زینت کا ظہور ہے اس میں وہ توازن قائم رہنا چاہیے جو قوم کی دولت کو حاصل ہے یعنی اگر تو آپ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سب لوگوں کو اچھی روٹی بھی مل رہی ہے لوگ خوشحال ہیں ان کو اچھا ماحول بھی میسر ہے باقی ضروریات بھی ہیں تو پھر آپ بنالی یہ جتنے برج خلیفہ بنانا چاہتے ہیں لیکن اگر معلوم ہو کہ دائیں اور بائیں لوگ بھوکو مر رہے ہیں تو پھر یہ عمارتیں یہ ایک زہمت بن جاتی ہیں تو یہاں بھی وہی ہے کہ آپ صحیح جگہ خرش کر رہے ہیں تو اس میں دائیں بائیں دیکھ کر صحیح توازن کے ساتھ کریں اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی دونوں چیزوں کے بارے میں مطربے رہیں غلط جگہوں پر خرش نہ کریں اور جن جگہوں پر خرش کرنا بالکل جائز ہے ان میں توازن اور اعتدال کا طریقہ ہے ملکہ پرائرٹیز آپ کی درست ہونی چاہیے ہیں بہت شکریہ سر بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلا ہم سوال لیتے ہیں بشرا سے بشرا آپ کا نام زوم میں مجھے نظر نہیں آرہا آپ اگر کسی اور لاغ ان سے لاغ ان ہوئی ہیں تو اپنے نام کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں زوم میں اس کو پر رائٹ کلک کر کے اس کو رینیم کر سکتے ہیں پہلا سوال ہم لیتے ہیں اسود علی سے اسود آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے چلے جی پہلا سوال لیتے ہیں محمد نومان سے نومان آپ اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ لیجئے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام غاملی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ کی صفات کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اگر ہم احادیث میں نظر ڈالیں تو لکھا گیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ یا بغیرہ اس متعلق ہماری رہنمائی پر اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور اللہ کے سنن یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے اس کے لیے قرآن مجید کا مصدر کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں ضروری رہنمائی پوری تفصیل سے دے دی گئی ہے اور جب کچھ چیزیں قرآن سے واضح ہو جائیں اس کے بعد روایات کو ان کی روشنی میں دیکھنا چاہیے تو یہ اصول سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ ظاہر ہے کہ ہماری طرح کا کوئی ہاتھ ہے نہ ہماری طرح کا کوئی جسم ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے اس طرح کے اسالیب زبان کے قائدوں کے مطابق قرآن میں بھی اختیار کیے گئے ہیں لیکن وہ یہ بتانے کے لئے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو اپنی قدرت سے کیا ہے اپنے التفات سے کیا ہے ہر جگہ قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں کیا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ کسی جسم کا محتاج ہے یا وہ ہاتھوں کا محتاج ہے یا پاؤں کا محتاج ہے یہ جو ہمیں تصور دیا گیا ہے قرآن مجید میں اس کے بالکل خلاف ہے قرآن مجید ہی کی روشنی میں ذات صفات سب کا ذکر کرنا بھی چاہیے اور اسی روشنی میں دیکھنا بھی چاہیے ٹھیک اسے بہت شکریہ اسود ایک دفعہ ہم آپ کو پھر ٹرائے کرتے ہیں اپنا مایکروفون انمیوٹ کر کے سوال کر لیجئے اسود علی جی اسلام علیکم والیکم جو میرا سوال تھا کچھ دیر پہلے میں میری سامنے ایک حدیث گزری جس میں تھا کہ سفر ایک عذاب ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے تو مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور میں رہتے ہی سفر میں ہوں تو یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا جی اس طرح تو یہ پریزرائیس کے بارے میں رینمائی پر مانگنے گا شکریہ جی بہت شکریہ وہ اصل میں دیکھی ہے جو عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جب وہ ہمارے ہاں ایک خاص اسطلاحی تعبیر اختیار کر لیتے ہیں تو ہم اس سے اٹھ کر نہیں دیکھتے عربی زبان میں یہ عذاب کا لفظ ہے یہ صرف اللہ کے عذاب کے لیے استعمال نہیں ہوتا جیسے ہم بولتے ہیں یہ تو مسئبت ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے لوگوں کافلوں میں سفر کرنا ہوتا تھا رستے میں لوگ لٹ جاتے تھے ابھی تو سو سال پہلے کی تصویریں آپ تیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور بددوی ان کو کٹ کے پھینک دیتے تھے تو اس زمانے میں حضور نے توجہ دلائی کہ بس اللہ کی پناہی مانگنی چاہیے آدمی اپنی جگہ ہی بیٹا رہے تو اچھا ہے کچھ پتہ نہیں کہ سفر میں کیا حالات پیش آ جائے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ لوگوں کو ایک عمومی ہدایت دی جا رہی ہے کہ خواہی نہ خواہی سفر کے لیے نکلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ضرورت ہو تو پھر ہی نکلا کرو ورنہ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں بعض اوقات بڑے تلخ ہو جاتے ہیں بس اتنی سی بات ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال بشرا ایک دفعہ ہوں آپ کو پھر ٹرائے کرتے ہیں بشرا اپنا سوال پوچھ لیجئے مائکرو فون انمیوٹ کر کے جی سلام علیکم والاکم سلام جی میرے صرف کوئیسن جی ہے کہ اگر میں ایک ریسپونسبل سیٹیزن ہونے کی ایسے سے قانون کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں مثال کے طور پر اگر میں ایک دپارٹمنٹ کی ہیڈ ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا کوئی ورکر ایسا ہے جو تھوڑے کسی ذہنی تکلیف کا شکار ہے لیکن اس کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ میں اس کو ایکسپل نہیں کر سکتی اس کی ہائر اتھارٹیز کو شکایت نہیں لگا سکتی مطلب میں صرف یہ اس کو ایکسپل دے رہی ہوں بہت ساری ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ کو لوگوں کی فیور میں کچھ قانون کو مطلب اگنور کرنا پڑتا ہے تو ایسے صورت میں مطلب ایک عجیب سی قیفت مطلب ایک انسٹینٹری سے ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے مطلب ایدر میں اگر اس برکر کو اسی طرح اگر میں ایک نیبر میوہ میں مطلب میرے ہمسائے میں کچھ ایسا ہے کہ کوئی انگلیگر ایمگرنٹ رہتا ہے ایدر وائز وہ ٹھیک ہے کچھ غلط کام نہیں کر رہا بٹ انگلیگر تو میں اس کی شکایت ٹھیک ہے بینگ ریسپونٹیبل سیٹیزم مجھے اس کی شکایت کرنی ہے نہیں کرنی ایمین اس طرح کی بہت ساری سیچویشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی بات واضح ہوگی دیکھنا ہوتا ہے کہ جی شکریہ ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں تو وہاں کی ایک اخلاقیات ہے اس کے تحت ہی ہمیں اپنی ذمہ داریاں انجام دینی چاہیے ہر آدمی جب کوئی ذمہ داری کا منصب حاصل کرتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ثوابدیت کہاں تک ہے اس کی جیوریڈکشن کہاں تک ہے کہاں وہ لوگوں کو ریائت دے سکتا ہے کہاں نہیں دے سکتا تو وہ بلکل قانونی ہوگا لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں یا جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو دھوکے میں رکھیں یا بتائیں نہیں کیونکہ دونوں طرف ذمہ داری ہے آپ کی تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے اوپر ہیں ان کو اعتماد میں لیں اور ان کو بھی اس طرف توجہ دلائیں کہ جو جذبات آپ کے ہیں کیا ان کو بھی اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے ممکن ہے کہ اس طریقے سے مختلف اداروں میں زیادہ اچھے راستے اختیار کر لیے جائیں ہم نے بھی برسوں ایک ادارے کو چلایا ہے اور وہاں بھی اس طرح کے مسائل پیش آتے تھے تو پھر سب مل بیٹھ کے یہ دیکھتے تھے کہ اس آدمی کے ساتھ کیا کرنا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو ذمہ داری سے الگ کر کے اختیار کر لیتے ہیں کہ میرا یہ دائرہ ہے میں یہاں پر کچھ کر سکتا یا کر سکتی ہوں اس وجہ سے مجھے بس کر ڈالنا چاہیے یہ نیکی اور خیر کا کام ہے وہ ایک جانب نیکی ہوتی ہے اور دوسری جانب آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں آپ اپنے لوگوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے تو اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں جس ذاویے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ اپنے اوپر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں ان کے اندر بھی وہ ہمدردی اور محبت پیدا ہو اور وہ بھی انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کریں باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک جگہ سے فرض کیجئے کہ کوئی لوگ نہیں پسند کرتے اور وہ نکالی دیتے ہیں تو آپ پھر اپنے دائرے سے باہر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو اس شخص کی کر دیجئے لیکن جہاں آپ کی ذمہ داری ہیں وہاں دھوکہ دینا فریب دینا یا اطلاع نہ دینا یا قانون کی خلافورتی کرنا یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے یہ دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے عام طور پر حکومتیں اس کی ذمہ داری نہیں ڈالتی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دائیں یا بائیں کوئی غیر قانونی طور پر رہ تو نہیں رہا تو یہ آپ کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں کہ آپ اطلاع دیں لیکن اگر فرض کیجئے کہ حکومت کی طرف سے ہر شخص کو پابند کر دیا جائے تو پھر آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ اطلاع دیں پھر ہر آدمی کو متنبی رہنا چاہیے ہر شہری کی ذمہ داری ہے وہ بتا دے گا تو یہ تو ہے illegal immigrants کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ اپنی ذات میں کوئی جرم نہیں ہے اس میں تو ایک غلط نویت کا قانون دنیا میں بن گیا ہے قومی ریاستوں کے بعد اس میں یہ کیا جاتا ہے اس میں ہی میں نے ارز کر دیا کہ اگر حکومت نے ذمہ داری دی ہے تو آپ کریں لیکن وہ جرائم جو اخلاق کی بنیادیں رکھتے ہیں جس میں کسی کو مارنے کسی کی عزت عبرو کے خلاف اقدام کرنے کوئی اور جرم کرنے والے لوگ رہ رہے ہیں تو وہاں ہر شخص کو اطلاع کرنی چاہیے بلکل وہاں تو کوئی زیر بحث بس لیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال لیتے ہیں عمر قریشی کا عمر اپنا سوال پوچھ لیجے عمر مائکرو فون اند میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ لیجے عمر کے پاس دوبارہ آتے ہیں اگلے سوال لیتے ہیں محمد طلحہ کا طلحہ اب اپنا سوال پوچھ لیجے اسلام علیکم والیکم سلام سر میرا کوسٹن یہ ہے کہ ایک طبقہ تو ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو ایتیسٹ کہتے ہیں اور خدا کا انکار کر دیتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو جب کائنات پر غور کرتے ہیں تو ان کو خدا نظر آتا ہے اور ان کا باطن بھی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ایک خدا ہونا چاہیے لیکن جب وہ اللہ تعالی کی سکیم آف ایگزیمنیشن کو انیلائز کرتے ہیں تو جو سفرنگ اس دنیا کے اندر ہے یا جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں تو اس سے جو ایک فطری خدا کا تصور بنتا ہے کہ خدا ایک بہت رحم کرنے والا ہے تو وہ آپس میں ایک مس میچ کا شکار ہو جاتی ہے چیز تو ایک شدید استراب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک سائٹ میں آپ خدا کو مان رہے ہیں لیکن اس کی سکیم آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس استراب سے کیسے نکلا جائے شکریہ دنیا میں جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ نہ نیا خدا بنے گا نہ نئی دنیا بنے گی وہ ایسی ہے جب ایسی ہے تو پھر یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے اور عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے تو اس نے یہ اسکیم کیوں بنائی یہ اسکیم ہی ہے جس کی وضاحت کے لیے اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اور بار بار بھیجے ہیں یہ ممکن ہے کہ ایک اسکیم اقلی لحاظ سے بلکل درست ہو سمجھ میں آ جائے اللہ کا حق بھی ہو لیکن ہم انسان بہت کمزور واقع ہوئے ہیں اور کیونکہ یعنی ایک تعبیر اگر اختیار کر لی جائے تو ریسیونگ انڈ پر ہے اس لیے کہ کیونکہ نہیں ہے کہ ہم سے مشورہ کر کے اسکیم بنائی گئی ہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ رد عمل بھی ہو شکایت بھی پیدا ہو جائے اس میں صحیح رویہ وہ ہے جو حضرت یاکوب نے اختیار کیا کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنا شکوا رکھ دیتا ہوں تو کرتے رہی ہے لیکن نہ ماننے کیا وجہ ہے یعنی وہ پروردگار اگر اسے سکیم کے ساتھ دنیا سے معاملہ کر رہا ہے تو پھر کر رہا ہے اور اگر اس کے نتیجے میں سفرنگ پیدا ہوتی ہیں تو بتائیں کہ کوئی طریقہ ایسا ایجاد کیا جا سکتا ہے اقلی طور پر کہ امتحان لیا بھی جائے اور سفرنگ کو بھی روک دیا جائے یہ تو تضاد ہے ہو نہیں سکتا کسی طرح تو اس لیے اس سکیم کو ایک باقے کے طور پر بان کے ہمیں اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے رب ہی سے کرنی چاہیے صحیح رویہ یہ ہے حضرت یعقوب کے بیٹے کے ساتھ جو معاملہ ہوا خود بھائیوں نے کیا بیٹا بہت محبوب تھا تو اس میں وہ روتے بھی رہے اور اپنے پروردگار سے شکایت بھی کرتے رہے لیکن کس اسلوب میں کرتے رہے تو ایسے ہی دنیا کے اندر بھی جب تکلیفیں دیکھتے ہیں مصیبتیں دیکھتے ہیں تو اپنے رب سے محبت کا شکوا کرنا چاہیے نہ کہ اس کو انکار کا بہانہ بنا لینا چاہیے سوال یہ ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے دنیا سے نکل تو جائیں گے تو اس کائنات کا پروردگار جیسا ہے اس کو ویسا ہی مانیں اس کی شخصیت اس کی صفات میں سے کوئی چیز یا اس کی اسکیم میں سے اگر ہماری گرفت میں نہیں آتی تو آجزی کے مقام پر کھڑے ہو کر اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں عمر قریشی ایک دفعہ آپ کو پھر ٹرائے کرتے ہیں اپنا سوال پوچھ لیجئے اسلام علیکم غامدی صاحب مالیکم میرا سوال دجال سے متعلق ہے اس سے متعلق دو حصے ہیں سوال کے ایک تو یہ آپ نے فرمایا تھا کہ دجال سے متعلق جو روایات ہیں ان کو روایہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ ٹھیک بات سمجھ جاتی ہے لیکن اس میں ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو صحیح مسلم میں نکل ہوئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تمیمداری کا واقعہ بیان کیا ہے جس میں وہ ایک جزیرہ میں دجال سے انہوں نے ملاقات کیتے ہیں جس سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایک جسمانی وجود ہے جو کہ ابھی بھی موجود ہے اور پہلے بھی موجود تھا ایک تو اس کا ذرا سمجھ آ دیں اس کو کیسے سمجھیں اور دوسرا یہ جو روایات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ سورہ کحف کی پہلی دس اور پہلی پہلی دس اور آخری دس آیات پڑھیں تو دجال سے بچاؤ ہوگا اور اس طرح کی باقی روایات ہیں ان کو کیسے سمجھا جائے اور اس کا سورہ کحف کو ان سے کیا تعلق کے دچال سے شکریہ سورہ کحف کی آخری دس آیات کا بعض روایتوں میں ذکر آیا ہے بعض میں پہلی دس آیات بھی ہیں لیکن وہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ راوی حضرات کی غلطی ہے آخری دس آیات ہی ہیں تو آخری دس آیات کو اگر آپ نکال لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو بیان کر دیتی ہے اس دنیا میں جب آدمی کے اندر دین کا صحیح شعور پیدا ہو جائے اور وہ دین کو فیل واقع سمجھ لے تو اس طرح کہ فتنے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے یعنی وہ کوئی پنتر نہیں ہے کہ آپ نے آخری دس آیاتیں پڑھ لیں تو بس دجال سے نجات ہو گئی غور و فکر کی طرف توجہ جلائی گئی ہے کہ ان دس آیات کو سامنے رکھ کر بار بار ان کی تلاوت کرو یہ ہم بھی بعض اوقات قرآن کے کسی خاص حصے کے بارے میں کہتے ہیں جیسے کسی آدمی کو کہا جائے ویسے تو پورا قرآن توحید کو بیان کرتا ہے کہ سورہ اخلاص پر خوب اچھی طرح غور کرلو یا اسی طرح پورا قرآن نجات کے شرائط بیان کرتا ہے یا جن چیزوں پر نجات کی زمانت دی گئی انہیں بیان کرتا ہے لیکن سورہ اثر بہت موجز طریقے سے اسے بیان کر دیتی ہے تو اسی طرح سورہ قحف کی آخری آیات اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے اس سے مطلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ہمارے اندر اس سے مطلق کن چیزوں کو نشو نما دینے کی ضرورت ہے تو اسے بیان کرتی ہیں تو اس میں جو ایک بنیادی بات حضور نے فرمائی کہ سچا صاحب ایمان دجال کے فتنے سے متاثر نہیں ہوگا تو سچا صاحب ایمان بننے کے لیے ویسے تو کہنا چاہیے کہ پورا قرآن پڑھو لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو پورے قرآن کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں تو حضور بعض اوقات بعض آیات کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو کسی موقع پر یہ بھی کہا ہوگا کہ سورہ اقاہب کی دس آیات پیش نظر رکھو تو یہ غور و خوض کرنے سمجھنے دین کو جاننے اس کے اندر اترنے کی دعوت ہے یہ کوئی منتر نہیں ہے اس سے بچنے کے لیے نہ ایمان لانے کے لیے کبھی کوئی منتر کام آیا ہے اور نہ کسی فتنے سے بچنے کے لیے علم اکل کی روشنی میں سب چیزیں ہوتی ہیں اور علم و اکل کو جلاج اس چیز سے بخشی جاتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب بیسے تو ساری ہی ہماری ہدایت اور رہنمائی ہے لیکن بعض موقعوں پر علماء بھی اور اس سے پہلے اللہ کا پیغمبر بھی بعض مقامات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ اگر یہ توفیق نہیں ہے کہ سارے قرآن کو پڑا جائے اور اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو تو کم سے کم سورہ اثری پڑھ لی جائے کم سے کم کسی موقع پر سورہ اخلاصی کو زیر میں رکھا جائے ایسے ہی سورہ قہف کی کوئی آت سورہ بکرہ کی آخری آیات دیکھئے سورہ آل عمران کی حضور بڑے احتمام سے نمازوں میں بھی پڑھتے تھے ان کو اسی طرح کا معاملہ سورہ منافقون کی آخری آیات کا ہے تو بعض بعض مقامات ہیں قرآن مجید کے جن سے دین کا کسی نہ کسی معاملے میں بڑا غیر معمولی شعور پیدا ہوتا ہے زندہ ہو جاتا ہے انسان تو وہاں پر بھی یہی صورتی آر ہے سورہ قہف میں آخری دس آیات میں نے اسی روایت کو قبول بھی کیا ہے اور یہ بتا بھی دیا ہے کہ پہلی دس آیات راوی کی غلطی ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے ایک تو یہ بات ہے دوسری تمیم داری کی روایت ہے ویسے تو اس وقت اس کی سنت پر بھی بہت کچھ تنقید ہو گئی ہے لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو میرے نزدیک تو سرے سے وہ کوئی واقعی نہیں ہے یعنی ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر کسی جزیرے میں لوگ چلے گئے ہیں یہاں کسی گرجے میں انہوں نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کو باندھا ہوا ہے زنجیروں میں اور وہ اپنے آپ کو دجال کہتا ہے اس طرح کے پاگل اور مجذوب دنیا میں بہت جگہوں پر آپ کو دکھا دیا جا سکتے ہیں تو اس طرح کے کسی ذہنی اختلال میں مبتلا شخص سے ملاقات ہوئی ہے جس کو ایک واقعہ مان لیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں کیا ہے سر بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہم لیتے ہیں باسد حسین قادری صاحب کا باسد صاحب اپنا سوال پوچھ لیجئے باسد صاحب اپنا مایکرو فون انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ لیجئے چلیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہم لیتے ہیں شویب امتحاص صاحب کا شویب آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے سلام علیکم السلام غامدی صاحب آج چکل آپ کے اوپر ایک بڑا ہی تنقید کیا جا رہا ہے جو حیرت معاویہ اور حیرت علی کی بیچ میں اپنے ڈسکسن کی ہیں تو اس میں کہا ہے کہ خلفائرہ حیرت علی مطلب کوئی نجام نہیں دے سکے جس کے وجہ سے ملوکیت آتی ہے اور دوسرا چیز جو حیرت علی کے مقابلے اپنے حیرت معاویہ کو محسن امت کا کاہت ہے اس پر لوگ آفتے دراج کرنے کیسے کاہ دیا ہوتا اور الجام لگا ہے کہ آپ نے بس تاریخ کی باتیں کی ہیں کوئی قرآن حدیث پیس نہیں چاہت اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ اس ساری بحث کو سن لیجئے اس میں بڑی وضاعت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اصول بیان کیا ہے سیاسی معاملات میں اس اصول کا اطلاق کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے اور ہم جب کسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو اپنے حالات کے لحاظ سے پورا کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم عملا غلامی کو ختم نہیں کر سکے تو اس میں کیا معاذ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقص ہے اس وقت کے سماجی حالات ایسے تھے کہ نہیں ختم کی جا سکتی یعنی وہ چیزیں ختم کر دی گئیں جو ختم کرنی ممکن تھی غلام بنانے پر پابندی لگا دی گئی بتا دیا گیا کہ آئندہ کسی کو غلام نہیں بنایا جائے دین نے اپنا مقصد بیان کر دیا کہ ہرش مسلمان کے لیے بڑی نیکی فق و رقبہ ہے کردنے چڑھائی جائے لیکن دسیوں ہزاروں کی تعداد میں جو غلام تھے حکومت کے پاس وہ سرمایہ ہی نہیں تھا کہ ان کے مالکوں کو ان کی قیمت دے کہ ان کو آزاد کرا جائے ایسے حالات ہی نہیں تھے کہ ان کے لیے گھروں کا فوراً بندبست کیا جائے وہ تو اگلے دن نکال دیا جائیں گے جب آزاد ہوں گے ان کی معاشقہ بندبست کیا جائے سیاسی معاملات میں جب آپ کسی اصلاح کا نفاظ کرتے ہیں وہ حالات دیکھنے ضروری ہیں تو میں نے یہ بتایا ہے اس میں کہ خلفائے راشدین نے جب تک معاملات جزیرہ نمائے عرب تک رہے اس وقت تک تو بہت اچھے طریقے سے ایک قبائلی طرز کا جمہوری نظم بنا دیا تھا اور اس کی بڑی تحسین ہی تھی اور یہ عرص کیا تھا کہ اس میں وہ سب اصول ملحوظ رہے جو اللہ نے بتائے ہیں لیکن یہ کہ وہ ایک بڑی سلطنت کے لیے ایک جمہوری طریقہ بھی ایجاد کریں یہ خلفائے راشدین کی ذمہ داری نہیں میں نے تو بڑی وضات سے بتایا ہے اور یہ کسی شخص کی بھی بلکہ بڑے سے بڑے آدمی کی بھی وقت سے پہلے ذمہ داری نہیں ہوتی اس لیے سمجھانے کی صحیح کی تھی اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے خلفائے راشدین کی کوئی کمزوری ان کا کوئی نقص نہ بیان کیا گیا نہ ان پر کوئی تنقید کی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اس وقت دنیا بھی وہاں پہنچی ہی نہیں تھی یہ آج بیٹھ کے ان پر حکم لگانا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے روکا تھا لوگوں کو اس بات سے دوسری چیز جو تھی وہ یہ بتائی تھی کہ سیدنا معاویہ نے جب یہ دیکھا کہ پہ در پہ یہ پوری سلطنت خانہ جنگی میں مبتلا ہو رہی ہے اور چار سال کم و بیش خانہ جنگی کی گزر چکے تھے ان سے پہلے بیس سال میں جب انہوں نے نظم قائم کر دیا تو اس وقت ان کے پاس انتخاب جمہوریت اور ملوکیت میں نہیں تھا انتخاب ہی نہیں تھا ان کے پاس انتخاب تھا انارکی اور ملوکیت میں تو انہوں نے اس میں ملوکیت کا انتخاب کیا اور یہی ہر معاملے میں ہمیں بھی کرنا چاہیے یہ تو تب ہو کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام تو غلط ہے لیکن یہ کہ انہوں نے کر ڈالا یعنی خلفائر عاشدین نے بھی اگر اس طرح کا کوئی نظم نہیں بنایا جو پوری سلطنت میں ایک ایوان نمائندگان بنا سکے تو یہ تو میرے بھائی میں نے اس پورے لیکچرز میں بار بار کہا ہے کہ ایک ہزار سال تک بعد میں پوری دنیا نہیں بنا سکی ہماری فقہ نہیں بنا سکی ہمارے بڑے بڑے دانشور نہیں بنا سکے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی جگہ بھی کہا ہو دوبارہ سنیے اس کو یہ ان کی کوئی غلطی تھی یا ان کی کوئی کمزوری تھی جو ان کو حالات میسر تھے اس وقت تک انہوں نے اللہ کے دین کے اصول پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا جب حالات گرفت سے نکل گئے تو اب ایک دوسرا فیصلہ کرنا پڑا اس وقت چوائس یہ تھا سیاسی معاملات میں یہ جو آئیڈیلزم ہے جو مذہبی لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے یہ میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ نری رومانویت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس طرح کے یوٹوپیا میں صرف ہماکتیں ہوتی ہیں سیاسی معاملات اور سماجی اور معاشی معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ممکن صورتیں کیا ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے ہمیشہ تو پہلے مرحلے میں جو کچھ انہوں نے کیا وہی ممکن تھا اور دوسرے مرحلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو چوائس کیا وہ چوائس اگر تو جمہوریت اور ملوکیت میں ہوتا تو پھر ان پر دوش آتا تھا ان کے پاس یہ دوسرا چوائس موجود ہی نہیں یعنی ملوکیت اور انار کی کیا انتخاب کرنا ہے تو مجھے بھی اگر آج یہی صورتحال درپیش ہو تو میں بھی ملوکیت ہی کا انتخاب کروں گا تو اس لیے اس میں کسی کی کوئی برائی نہیں بیان کی گئی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی نہ خلفاء راشتین کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تقابل کیا گیا ہے نہ ان کی گوکلتی بیان کی گئی ہے یہ صورتحال کا ادراک کرایا گیا ہے اور وہ مسلمہ اصولوں کی روشنی میں کرایا گیا ہے اور قرآن مجید کی اس تعلیم کو واضح کیا گیا ہے کہ قرآن جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کے حالات کب سازگار ہوں گے اور کب دنیا کوئی نظام بنائے گی اس کا فیصلہ کرنا انسانوں کا کام ہے یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہ کام کر دیں گے چنانچہ میں نے یہ بتایا کہ اس وقت جس جمہوری نظام کو ہم بہت بڑی اچیفمنٹ سمجھتے ہیں سارے مذہبی لوگ بھی اس کے اشراک ہوتے جا رہے ہیں کن کا بنایا ہوا ہے تو ہمارا بنایا ہوا بھی نہیں تو ان حقائق کو سمجھئے از راہ کرم اس مذہبی نویت کی ریٹرک سے نکل گئے بہت شکریہ سر بہت چی طریقے کے ساتھ نے بات کو واضح کر دیا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دوں کہ آپ کا اگر نام جو ایس کاندی کی پروفائل میں ہے نام آپ کا وہ اگر زوم میں ڈسپلی نہیں ہو رہا تو میں آپ کو اس میں فائنڈ نہیں کر سکتا پھر میں آپ کو سوال کا موقع نہیں دے سکتا تو اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں زوم میں تو اس کے پر رائٹ ٹلک کر کے اس کو رینائم کر لیں تاکہ میں آپ کو ڈھونڈ سکوں اگلا سوال ہم لیتے ہیں زید لکڑا والا کا زید اپنا سوال پوچھ لیجئے والیکم السلام جی اسلام جی میرا سوال قرآن میں جو کمانڈمنٹ آتے ہیں جیسے کہ ایک کمانڈمنٹ آتا ہے کہ کسی کو جب ادھار دو تو اس کو لکھ دیا کر اور صرف بہت جگہ پر طلاب کے کمانڈمنٹ آتے کے گواہ بنا دیا کرو اور اسی میں جیسے ادھار کیا ہے کسی کا تو اس میں بھی گواہ بنا دے تو کتنے جو کمانڈمنٹ ہیں وہ جو اگر ہم پالو نہیں کرے تو ہم نے اللہ کی نافرمانی کریا اور ہم بنے گار ہو گئے اور جیسی یہ ادھار ہے کسی کو دیا اور نہیں لکھا تو کیا اس میں بھی ایسے ہے کہ انہیں اللہ کی نافرمانی کی اور ہم گونے گار ہو گئے تو یہ کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ کون سے کمانڈمنٹ جو فرض کیے گئے اور کون سے ہماری سہولت کے لئے ہے بہت شکریہ جو صد ذریعہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ترغیب ہوتی ہے کہ ایسا کرو صد ذریعہ کا مطلب ہے کہ کسی بڑی برائی سے روکنے کے لئے یا کسی برے نتیجے سے روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی ہدایت کرتے ہیں تو یہ صد ذریعہ ہے یعنی اصلا تو اس چیز میں کوئی خرابی نہیں ہوتی لیکن اگر اس کا ارتکاب ہوگا یا اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا یا وہ احتیاط نہیں کی جائے گی تو کوئی خراب نتیجہ نکل سکتا ہے تو یہ صد ذریعہ کہلاتا ہے اس طرح کی جتنے آکام ہیں ان میں کوئی چیز فرض نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہوتی ہے ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے ہاں بھی عجر ملے گا دنیا میں بھی ہم اس کے برے نتائج سے محفوظ رہیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں بھی وہ ایک بری بات سمجھی جائے گی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں کی فقی اسطلاح میں کہ ایک صغیرہ گناہ ہو جائے گا اور دنیا میں ظاہر ہے اس کا نتیجہ نکلے گا کسی مصیبت میں پھنسیں گے کسی نظام میں مبتلا ہوں گے پھر رویں گے بیٹھ کر کے نہیں لکھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ جو روز مرہ دوست عباب میں یا مارکیٹوں میں لوگ لے دے رہے ہوتے ہیں وہ مقصود نہیں ہے لیکن کوئی سنجیدہ معاملہ ہو تو اس کو لکھ بھی لو اور اس پر گواہ بھی بنا لو بڑی امدہ ہدایت ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے لیے بہتر نتائج کا باعث بنتی ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہم لیتے ہیں شایان حسیب کا شایان اب اپنا سوال پوچھ لیجئے السلام علیکم قاملی صاحب وعلیکم السلام میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں پہلے میں سامنے ایک چیز آئی ہے کہ نیو انٹرپیٹیشن ہے کہ آپ کے ایک شاگرد بھی آوری میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی سنا وہ رہیان احمد یوسپی صاحب جن کو اب ہوئی آیا بھی ان کا پین نیم ہے تو وہ انہوں نے اپنی کتاب وہ ادھوری کہانی میں لکھا کہ جب عیدہ علیس کے موقع پر انسان اپنی تقدیر خود لکھوا کے آئے کہ ایک بندہ کہاں پیدا ہوگا کس زمانے میں پیدا ہوگا کہ وہ لنگڑا ہوگا اندھا ہوگا کتنا امیر ہوگا یہ سب پھل لکھوا کے آیا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں کوئی اندھا ہے لنگڑا ہے تو ہمارا وہ مدد کا جذبہ کم ختم نہیں ہو جائے گا کہ یہ تو اپنی تقدیر خود لکھوا کے آئے ہم اس کی مدد کیوں کریں حالانکہ امتحان ہمارا بھی ہے کہ ہمیں مدد کرنی ہے تو اس کے اب تھوڑی حقیقی وضاعت فرما دیں کہ یہ کیا سچ میں ہم اپنی تقدیر خود لکھوا کے آئے ہیں آپ پھر یہ اللہ کی حکمت کے تحت سب چل رہے ہیں شکریہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بات لکھی ہے اس وقت ذہن میں تازہ بھی نہیں کوئی چیز اگر کہیں نظر سے گودری ہے تو میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر رہا وہ ایک فاضل شخص ہے اب بڑی خدمت کرتے ہیں دیکھنے کے بعد یہ کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے میں اصولاً یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بالکل خلافِ اقل بات ہے یعنی مجھے بھی اگر بٹھا کے کہا جائے کہ کیوں لنگڑا بننا ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں گا تو یہ بالکل خلافِ اقل بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور یہ فیصلے امتحان کے لئے کیے جائے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ باصت حسین قادری صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر سے ٹرائے کرتے ہیں اپنا سوال پوچھ لیجئے ٹھیک ہے جی رافیہ خواجہ صاحبہ کا رافیہ آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے سلام علیکم مغامدی صاحب مغامدی صاحب مجھے جو انڈرسٹیننگ ہوئی ہے کہ جب آپ پہ ازمائش آتی ہے تو اس سے آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا چاہیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ صبر تو انسان کرتا ہے و کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے تو کیا اللہ سے انسان دعا نہیں مان سکتا کہ ذرا میری ازمائش حلقی کر دیں یا اللہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں آپ صبر سے رہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ آپ برداشت کرتے رہیں تو اس میں ذرا مجھے کلیریفائی کر دیں اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ یہ بات اس طرح ہے ہی نہیں یعنی بندے کو کبھی کسی ازمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ اپنے بندے اپنی بندگی کا اطراف کر کے اپنی آجزی کا اطراف کر کے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں ہر آزمائش سے محفوظ رکھے آزمائش آ جائے تو تب بھی بار بار اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے ابھی میں نے ذکر کیا جب سیدنا یعقوب جیسے پیغمبر پر آزمائش آئی تو وہ کہتے ہیں کہ انہم اشکو بسی و حزنی اللہ میں اپنے غم کا اور اپنی سب دل گرفتگی کا اللہ ہی سے شکوا کرتا ہوں تو ہم اللہ سے کیوں نہیں کریں گے دعا بھی کریں گے درخواست بھی کریں گے آزمائش کے اٹھنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے بار بار رو رو کر کہیں گے یہ سب ہماری بندگی کا تقاضی ہے یہ تو بینیازی ہوئی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ آزمائش لے آئے ہیں تو ہم آپ کو جھیل کے دکھائیں گے اپنی بندگی میں اور اپنی آجزی میں کھڑے رہنا چاہیے باقی سبر کا بطلب یہ ہے کہ جزا فضا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آدمی گلے شکوے پر نہ اتر آئے یعنی برے گلے شکوے پر محبت کے گلے شکوے تو ہوتے ہیں ماں سے بھی ہوتے ہیں باپ سے بھی ہوتے ہیں اس پر نہ اتر آئے اور اسی طریقے سے کہیں اللہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد مجرونہ ہو جائے کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی سوئے ذن میں مبتلا نہ ہو اور دوسرے یہ کہ جو اس چیز کو ٹالنے کے لئے اس کو جد و جہد کرنی ہے وہ کرے اور ثابت قدم رہے اور انتظار کرے اس کا کہ اللہ کا فیصلہ کا بات ہے تو صبر کا مطلب یہ ہے یہ ہرگز اس کے منافع نہیں ہے کہ تدبیر نہیں کریں گے اور دعا نہیں کریں گے دعا نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں ہم بہت آجز بندے ہیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے ٹھیک سب بہت شکریہ اسی کے ساتھ آج کی ایس کاملی لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے ریجسٹر کیا آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آسکی انہیں ہم اگلی نشست کے لیے انشاءاللہ پرائیورٹی ریجسٹریشن کا موقع دیں گے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بزر یا ای میل شیئر کر دی جائیں گی آپ سب کا بہت بہت شکریہ رامنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فیصل حالوں کو اجازت دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ